حاضرینِ مکرم اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر جو قرآن کی فکر سے میں نے سکھا ہے کہ اللہ جب کسی سے کو بڑا کام لینا چاہتا ہے اور کسی کو کسی بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس سے اپنے گھر کی خدمت کا کام لیتا ہے قرآن گواہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت محبوبِ خدا وجہِ تخلیقِ کائنات ہمارے آقا و مولا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو عبراہیم اور ان کے لختِ جگر اسماعیل سے اپنا گھر بنوا ہے اور محترم مجیبر رحمان شامی صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے یہ بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے قائد کو دو لختِ جگر آدھا کیے اور دونوں سے ایک ایک مسجد کی تزہین و آرائش کا کام ڈاکٹر حسین مہیددین صاحب نے منحاج یونیورسٹی کی مسجد اس کو دیکھیں تو وہ اپنی جگہ حسن کا ایک مرکہ ہے اپنی مثال آپ اور بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن مہیددین صاحب جن سے یہ گھر جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی تزہین و آرائش کا کام لیا ہے اولاد کا ہونا یہ ایک نعمت ہے اولاد کا نیک ہونا یہ دوسری نعمت ہے اور اگر وہ اولاد اپنے باپ کو ملنے والی ذمہ داری اور ٹاسک میں اس کی معاون بن جائے تو اس نعمت کے پھر کیا گئے میں دونوں صاحبزادوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سیدی ہمارے مرشدی ہم سب کی پہچان اور ہماری جان حضور شیخ علیہ السلام کی آنکھوں کو تھنڈا کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت احمد اور حماد بائی کی شکل میں ڈاکٹر حسن صاحب کی آنکھوں کو تھنڈا کریں اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسین مہی الدین صاحب کو اللہ ایسا بیٹا آتا فرمائے جو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائے جو ہمارے قائد کا سکون بن جائے دل کا چین اور قرار بن جائے اور ان دو گھروں کی تعمیر شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ وقت قریب ہے جس مسجد کی طرف مصیب الرحمن شامی صاحب نے اشارہ کیا ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہمارے قائد کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا صویرہ تلو ہو کر